بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانو کا رب ہے تحمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم آج ہم نے اپنی اس آواز کی دنیا میں جس واقعی ایک وہ جگہ دی ہے وہ ہے نورود کا بلندیوں میں خدا تلاش کرنا اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام ویورد سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب نبرود نے یہ قسم کھائی کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے معبود کو ضرور تلاش کروں گا چنانچہ اس نے چار چار بڑے پرندے منگوائے انہیں گوشت اور شراب سے پالا اور جب وہ خوب موٹے اور بڑے ہو گئے تو ان کے بیچ ایک تابوت باندھا اور خود بھی تابوت میں بیٹھ گیا اور وہ پرندے اتنا اوچھا اڑے کے پہاڑ ذرات معلوم ہوتے تھے اس نے دیکھا کہ سمندر نے خشکی کو گھیر رکھا ہے پھر اوپر بلند ہوا تو اسے اندھیرے نے آگھیرا اس جگہ پر اسے کچھ نظر نہ آیا تھا اس مقام سے اس نے گوشت نکے پہاڑوں کی طرف پھینکا جب پہاڑوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ گبر آ گئے اور قریب تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہیل جاتے لیکن نہ ہیلے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں یوں اشارہ فرمایا ہے نمرود پید المقدس کے پاس سے اڑا اور جبل دہانہ پر اترا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح بھی کامیاب نہیں ہو زکا تو اس نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کر رہا اس کا خیال تھا کہ اس پر چڑھ کر وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو دیکھے گا مگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے ستونوں پر آن پہنچا اور محلوں کی چھت ان کے اوپر گر پڑی اور ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کو گوبان میدان تھا یعنی وہ تو محل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے مگر بھائی ان کے اوپر گر پڑے اس وقت گبرہت کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں بر بڑھا ہٹ گئیں اور وہ مختلف بولیاں بولنے لگیں اس کی بنا پر مختلف بولیاں وجود میں آئیں جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بابل پڑ گیا اس سے پہلے وہاں کے لوگ سریانی بولا کرتے تھے محفوظ